موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہوپ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج ہمارے چینل فنچورین پہ بن رہا ہے بہت ہی مزیدار نینڈوز سٹائل پیری پیری چکن ونگز پیری پیری چکن ونگز فرس ٹائم ہم نے نینڈوز پر کھائے تھے ہم جب بھی نینڈوز جاتے تھے ونگز پلیٹر ضرور منگوا تھے اور ساتھ میں جو رکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ساس رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیری پیری ساس جو اورنج کلر کا ہوتا ہے اور لیمن اور بھی بہت سارے رکھے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ وہ لیتی تھی ایکسٹر ہارٹ والا مجھے بہت مزی کا وہ ساس لگتا ہے اور پھر یہ ہوا کہ کوویٹ نائنٹین کا دور شروع ہو گیا اور لوگ ڈاؤن ہو گیا اور ہر جگہ جانا بند ہو گیا تو لوگ ڈاؤن تو ابھی تک بھی چل رہا ہے اور پھر گھر والوں کا پیری پیری چکن ونگز کھانے کا دل بہت چاہ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا لوگ ڈاؤن تو پتہ نہیں کب تک چلے گا اور پتہ نہیں کب نینڈوز جائیں گے تو کیوں نہ گھر میں ہی پیری پیری چکن ونگز بنائی جائے تقریبا میں رمضان سے مختلف طریقوں سے پیری پیری چکن ونگز بھی بنا رہی ہوں اور اس سے چکن بھی بنائی ہال چکن بھی بنائی جو پوری چکن ہوتی ہے وہ بھی بنائی اور مختلف تجار پہ کیے مختلف ریسپس ٹرائے کی لیکن نینڈوز جیسی بات نہیں آتی تھی پھر ایک دن ہزبینڈ نینڈوز کے ساس لے کر آگے مختلف قسم کے فلیور میں آتے تو اس میں پیری پیری ساوس بھی لے کر آئے اس سے میں نے میری نیشن کی چکن ونگز کی تقریبا ایک کلو ونگز میں پوری وہ پیری پیری ساوس کی باٹل ڈل جاتی ہے تو خیر اس سے بہت مزے کا بنا بہت ہی مزے کا بنا جب بھی نیکس ٹائم پیری پیری چکن یا ونگز بنانے ہوتے تو وہ باٹل لیتے اور پورا ڈالتے اور چکن ونگز بنا رہے تھے لیکن میں نے یہ سوچا ایک وقت میں یہ پوری باٹل چلی جاتی ہے اور ایکسپینسیب بھی تھی تو خیر میں نے سوچا کیوں نہ یہ ساوس گھر میں ہی بنای جائے گھر میں ٹرائے کرتے ہیں بنا کے دیکھتے ہیں جو بھی ساوس بنے گا وہ میری نیٹ کر لیں گے اور پھر ٹرائے کریں گے پھر میں نے یہ کیا کہ پیری پیری ساوس کیسے بنائے جاتے ہیں اس کی ریسرچ شروع کر دی اور پھر ہر قسم کی پیری پیری ساوس بنائیں اور پھر اس ساؤس سے ونگز تیار کیے چکن ونگز تو اچھے بن جاتے تھے اور چکن بھی اچھی بن جاتی تھی لیکن نینڈوس والی وہ ٹیسٹ نہیں آرہا تھا نینڈوس والا فلیور نہیں آرہا تھا لیکن میں بھی لگی رہی میں نے بھی حمد نہیں آرہی کہ کبھی تو ویسا ساؤس بنے گا تو میں ڈھونتی رہی تو خیر وہ پھر مجھے ایک اچھی سی ایک ریسپی مجھے سمجھا پیری پیری ساؤس کو ہم بوٹل میں سیف کر سکتے ہیں اور اسے ہم تقریبا ایک مہینے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے ہمارا اور اسے ونگز بنائیں چکن بنائیں چکن پیسز بنائیں اور چکن رائس بھی اسے بہت مزید کے بندے میں جو آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اسے 98% نینڈوس کا ذائقہ آتا ہے 100% اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ نینڈوس میں جو چکن تیار کیا جاتا ہے وہ چار کول پر تیار کیا جاتا ہے اور چار کول کا اپنا ہی ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے اور پھر ان کے اپنے بھی کچھ سیکریٹ ہوتے ہیں لیکن ہم اس چکن کو آون میں بھی بنا سکتے ہیں ایئر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ہم باربی کیو بھی کر سکتے ہیں باربی کیو کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو ابھی تو میں اسے ایئر فرائر میں بناوں گی اور اسے میں نے آون میں بھی ٹرائے کر چکی ہوں اس کو میں کڑھائی میں بھی ٹرائے کر چکی ہوں اس موک دے کے تو اگر آپ چاہے تو اس موک بھی دے سکتے ہیں میں ابھی اس موک نہیں دوں گی تو میری چکن کی ریسپی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور جب آپ نے تنی ساری ویڈیو دیکھ لی سٹوری سن لی تو ایک لائک تو بنتا ہے لائک کر دیجئے ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ٹریس کر دیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آنے والی ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے تو پھر اس مزیدار اور پیاری سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہرے پہرے ساوس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے یہ ون ٹیبل سپون میرے پاس پیپریکا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر تھری یہ ٹرائے چیلیز ہیں ون ٹی سپون شگر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون اورگانو اور سالٹ ٹو ٹیسٹ ہاف کپ آئیل ہے دو گرین چیلیز فور ٹی بل سپون سرکا ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس فور کلو آف گارلک کے ہیں اور ایک چھوٹا ٹکلا پیاس کا ہے اور جو سب سے زیادہ اس میں جو مین انگریڈین ہے وہ ہے ریڈ پیپر اس سے ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اسی سے پہلی پہلی سوس بنتی ہے تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کو ساری چیزوں کو گرائنڈ کریں گے یہ پورا ایک ریڈ پیپر تھا تو میں نے اس کے بیج نکال لیے ہیں اور اس کے بیج ضرور نکال لیں کیونکہ وہ سوس کا سارا ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے تو یہ ہم دال دیں گے پورا ایک کیپسکم ڈال دیں گے گرین چیلیز ڈال دیں گے ایک چھوٹا سپیاز گارلک لیمن جوس وینیگر ڈرائے ریڈ چیلیز اگر اس طرح سے لمبی نہ ہوا تو وہ جو گول والی ہوتی ہیں وہ لیں گے اور سارے سپائز ڈال دیں گے لاسٹ میں آئل ڈال دیں گے اور انھیں گرینڈ کر لیں اس میں لاسٹ میں اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا یہ ریڈ پوٹ کلر یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈالے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہے تو یہ پیسٹ میں نے دیار کر لیا تھا یہ میرے پاس 1kg چکن ونگس ہیں انھیں میں نے اچھی طرح واش کر کے اور ٹرائے کر لیا ونگس میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چکن کے پیسے سے اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو کیونکہ میں چکن پیری پیری چکن ونگس بنا رہی ہوں تو اب یہ ہم نے بنا لیا ہے زیادہ تو آپ دیکھ کے ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی کتنی مرچے کھا سکتے ہیں تو میں ابھی چیک کروں گی اس سے یہ میرینٹ ہو چکے ہیں اس کو 6 آور ہو چکے میرینٹ ہوئے ہوئے اب میں اسے ایر فرائر میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں چاہیے دیکھیں یہ اچھی طرح سے میرینٹ ہو چکے ہیں پیری پیری چکن ونگس اور اب ہم انہیں ایر فرائر میں فرائر کریں گے آپ چاہیں تو آون میں بھی کر سکتے ہیں اور کڑھائیں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایر فرائر میں فرائر کروں گی اسے سارے کو ڈال دیں گے یہ سارے ہم نے ڈال دیں اب اسے کا ٹائمر سیٹ کریں گے ٹونٹی منٹ کا لے ٹونٹی منٹ بعد اس کو دیکھ رہیں گے اگر اور پکانے کی ضرورت ہوگی تو اور پکائیں گے تو چلیں ملتے ہیں 20 ملت کے بعد لیچے پہلے 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 بھی چکن ونکس فریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ میں نے وہی سوچ ساتھ رکھ دیا ہے جو اس کو مرینیشن کرنے کے لیے بنایا تھا اور فرائز ہیں کچھ بہت زیادہ سوفٹ ہیں مزیدار ہیں ٹرائے کریں انجوائے کریں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ موسیقی